نواز شریف کا اور پی ایم ایلن کا ہم نے دیکھا کہ پی ٹی ایم میں بڑا سٹریٹ فورڈ قسم کا ان کا موقف آیا ہے وہ فوج کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کا نام لے کے وہ بات کرتے ہیں جنرل باجوا کا نام لیتے ہیں جنرل فیز کا نام لیتے ہیں لیکن آپ کی تقاریر سن کر بہت سے مبصرین یہ کہتے ہیں کہ آپ کی تقاریر میں موقف واضح نہیں ہے آپ کہاں سٹینٹ کرتے ہیں؟ نواز شریف اپنا طریقے سے بات کر ستا ہے وہ اس کا حق ہے میں اپنا طریقے سے ہم تین نسلوں سے یہ جدو جہد لڑ رہے ہیں میں جانتا ہوں کہ کیسے لڑا جاتا ہے اپنا پارٹی کے لحاظ سے میں اس لحاظ سے پہلا دن سے لگا ہوا ہوں اور آگے بھی رکھوں گا نہیں بھاگوں گا نہیں لگا رہا ہوں جہاں تک یہ نام لینے کی بات ہے میں سمجھتا بہت سے ضروری ہے اور ایسی ہوا ہوگا کہ میاں صاحب نے کسی کا نام نہیں لیا ہوگا اس کو وہ پروف پہ اس قسم کے ہی الزامات آگے لے کے آنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ سٹریٹیجی خود اپنا جماعت کے لیے نہیں اپناتا کہ میں جلسوں میں اس طریقے سے اس کو بیان کرتا لیکن میاں صاحب کا حق ہے اس نے یہ موقع لیا ہے دھاندلی کی شکایت 2018 کے الیکشن میں تو پیپلز پارٹی بھی کرتی ہے اور اسی دھاندلی کی شکایت پی ایم ایل این بھی کرتی ہے اور صرف یہ فرق آگیا کہ پی ایم ایل این نے نام لے لیے نہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے نام لیے الیکشن کے دوران ان آفیسران کے جن کے پاس ہمارے سبوت پکا سبوت موجود تھا اور ہم اسی موقع پر قائم ہیں جہاں تک میاں محمد نواز شریف صاحب ہے وہ بھی تیسری ٹائم وزیر اعظم رہا ہے I'm sure he wouldn't have taken names without having absolute and solid evidence this is not something you throw out in or thrash out in jalsas without having absolute proof now there's a slight difficulty اور یہ کوویٹ کی پیندیمک کے بعد مجھے کوئی موقع نہیں ملا ہے کہ میں نواز شریف سے مل کے رو برو بات کروں جو کو میں سمجھتا ہوں بہت ہی ضروری ہے لیکن پی ڈی ایم کا جو پلیٹ فارم بنا ہے جب اس کا ایجنڈا تیار ہو رہا تھا تو کیا اس وقت بھی ایسی کوئی چیزیں آپ کے سامنے سے گزریں تھیں نیمیہ صاحب نے ہمارا اے پی سی میں نہ جنرل باجبکہ نہ جنرل فیس کا نام لیا تھا لیکن وہاں ضرور بھیس ہوا تھا کہ کیا ہمیں الزام صرف ایک اطارہ پہ لگانا چاہیے یا پورا اسٹیبلشمنٹ پہ لگانا چاہیے اور کنسنسس رائے یہ تھا کہ صرف ایک پہ نہیں اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا جائے لیکن شخصیات کے نام کی بات کہیں نہیں ہوئی نہیں میرے ساتھ نہیں ہوا تو یہ آپ کے لئے بھی شاکنگ تھا جب یہ ہوا یا شاکنگ تھا کہ ایسے ہوا اور یوزولی پولیٹیکلی ہم ان اشیوز کو جلسے میں اس طریقے سے نہیں ٹریش آؤٹ کرتے ہیں مگر میہ صاحب کا اپنی جماعت ہے اور میں آی کانٹ پریزیوم تو کنٹرول ہاں ہی سپیکس اور ہی کانٹ پریزیوم کنٹرول ہاں ہی سپیکس لیکن ہم پھر پی دی ایم پہ یہ بھی تو دیکھتے ہیں کہ ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ سب گیارہ جماعتیں کٹھی ہوئی ہیں تو یہ بھی تو ایک اس کا ایک فیس ہے پی دی ایم Absolutely پی دی ایم is an alliance on a joint agenda that is laid out specifically in our APC resolution and I stand to it to this day Selected کی جو ٹرم ہے وہ آپ ہی کی طرف سے آئی تھی Selected بھی میرا ٹرم تھا Selectors بھی میرا ٹرم تھا جب PMLNP Selected ہی کی ٹرم استعمال کرتی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے Selected Government لانے کے ذمہ دار وہ ہی ہیں جن کا PMLN کہتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایک شخص ذمہ داری کسی ایک شخص پہ ابھی ذمہ داری میں انتظار میں ہوں میاں صاحب کا جو بتانا چاہے گا یا ثبوت پیش کرنا چاہے گا لیکن ہم نے یہ جب بات کیا تھا APC میں تو یہ میں نے in fact complain کیا کہ جو فوج کا پولنگ سٹیشن کے اندر اور باہر جس طریقے سے یہ ہوا تھا وہ بھی قابل مزامت ہے لیکن ساتھ ساتھ جس طریقے سے for example ہمارا چیف جسٹس ڈیم کیمپین پہ نکلا تھا اس کا کوئی ایکٹیوٹیز الیکشن ڈی پہ قابل مزامت ہے تو اس لیے جس طریقے سے ایک بہت کیا تھا جس طریقے سے میرا ایک مسلسل ایک میرا جماعت کا میرا تین نسلوں کا میرا خاندان کا ایک موقف رہا ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک لرائی کرے ہم ایکسٹریم پوزیشنز لے کے ایکسٹریم پولرائزیشن ایک کوویر اور معاشی بوران کے دور میں خطرناک صورتحال بن سکتا ہے پاکستان میں یا سارے قوتیں ایک سٹیپ پیک لے کے سمجھے کہ ایک مشکل صورتحال بن سکتا ہے ہم سب چاہتے ہیں کہ جو پاکستان کا مفاد میں ہے وہ ہو ہمیں ماننا پڑے گا کہ ایڈوانس دنیا میں جمہوری طریقہ ہی ہے کسی ملک کو چلانے کے لیے اور اب اس کو دے کرنے کے لیے جو truth and reconciliation کی ضرورت ہے ہم اس پہ زور دیں پی ایم امران کہتے ہیں کہ جو آپ کی پی ڈی ایم سے جو موقف سامنے آتا ہے وہ ranks and files میں differences create کرنے کی ایک کوشش ہے do you agree with that اور وہ اس کے لیے عراق اور سیریہ کی examples بھی دیتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے اگر امران خان کے election میں ہر پولنگ station کے اندر اور باہر کسی بھی وجہ سے فوج ہو خرا کیا جائے ریگنگ نہ بھی ہو وہ متنازہ بنیں گے اگر امران خان اس قسم کے باتیں کریں گے اپنے مخالفین کے جلسے کے بعد تو پھر وہ زیادہ متنازہ بنیں گے کم متنازہ نہیں بنیں گے I think that this is not a controversial topic nor should it be a controversial statement to say کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہر ادارہ اپنا کام کرے IG سندھ کا جو واقعہ پیش آیا مریم نواز اور ان کے husband کے ساتھ اس پہ کچھ تحقیق بھی ہونی تھی آپ نے خود بھی ایک community بھی بنائی تھی اور پھر آرمی چیف نے بھی آپ سے بات کی تھی کیونہ دوبارہ رابطہ ہوا اس سے میں نے دوبارہ رابطہ نہیں کیا ہے آرمی چیف سے لیکن میں جانتا ہوں کہ جو ان کے طرف سے انویسٹیگیشن انوانس کیا گیا ہے وہ جاری ہے وہ چل رہے ہیں اور میں میں بہت بھی اپنے پہ مجھے چیز ہوں کہ کمیت بھی معنی کیا ہے کیا کہ یہ وہ جانتی کو خیش ہے کیا ہے یہ تو پہلوں کو تش Qué Siele کیا ہے یہ ہوگا gosh کے ساتھ اس رپورٹ کا انتظار بھی ہو